اسلام علیکم فرنٹس ایسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے مزہ میں ہوں گے تو آج میں اس ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں مجھے ایک آرڈر آیا تھا دعا پلاگ بنانے کے لئے الحمدللہ سبحان اللہ 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 اکبر کا تو یہ بنانے تھے میں نے سیون بائی ٹویل ونچز کے مولد میں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے سب سے پہلے اچھا اصل میں نہ میرے پاس نہ مولد صرف ایک ہی تھا تو مجھے اس کو بنانے میں نہ کافی ٹائم لگا تو میں نے سب سے پہلے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ مول اپنا کلین کر لیا اور یہ مکس بنا لیا اچھا کلائنٹ کا آرڈر تھا وہ چاہ رہے تھے کہ بلیک میں بنے ساتھ لائلیک کلر میں فلاورز آئیں تو میں نے بلیک ان گولڈ کا ٹچ دیا اسے بلیک پیس کے ساتھ 180 گرامز کا فرس لیر بنا لی اور تھوڑے سے پکچر لے کر نہ اس میں گولڈ لی ڈالے باقی جو زیادہ پالا پارٹ تھا اس میں بلیک پیس ڈال کے مکسٹر بنا لیا میں نے اپنا اس کو بنانے میں مجھے آلموسٹ آلموسٹ فنش کرنے میں اس کو ٹین ڈیز لگ گئے کیونکہ میں نے تین بنائے ون بائی ون ایک ہی مولڈ میں تو آپ دیکھتے جائیں گے سیم پروسس ہوگا تینوں کو بنانے کا اچھے سے مکسٹر بنا لیا اس میں زیادہ پارٹ پلیک ہی ہوگا اور تھوڑے سے گولڈ لی ڈالیں گے گولڈ لی ونگ مکسٹر پور کریں گے اپنا یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکسٹر پور کیا آپ کو جیسے پتا ہے پہلی لیئری ٹویل فورٹین آرز لیتی ہے تو ایک کو بنانے مجھے آلموسٹ ٹوینٹی فور ٹوینٹی فور میں پلس ٹویل فورٹین آرز ڈالیں دیر دن مجھے ایک کو بنانے میں لگ گئے ایک لاکھ کو بنانے میں اچھا یہ کلائنٹ کیا آرڈر تھا اور یہ انہوں نے ہینگنگ بنوانی تھی اس کے ساتھ چین اٹیج کروں گی یہ فرس میں نے بنایا سبحان اللہ کا اس میں میں نے پرلز آرز کی ہیں ساتھ میں تھوڑے سے وہ ڈالوں گی فائر گلاس بھی آرز کریں گے یہ دیکھیں اب یہ نا فرس لیٹ جب براہ ہو گئی ہے نا تو میں نے یہ بنائل پیس کیا سبحان اللہ کا اس کے بعد میں اس میں فلارز آئیڈ کروں گی اور پھر میں نے اپنے مولڈ کو فل کر دینا ہے ٹاپ کوٹ کے ساتھ ٹاپ کوٹ ہمیشہ ہم جو ہوتے ہیں کلیر جو ریزن ڈالیں گے نا اس کا ہم ٹاپ کوٹ کریں گے یہ دیکھیں فلارز آئیڈ کی ہے اور میں نے ٹاپ کوٹ دے دیا اسے فائر گلاس بھی رکھتی ہے ہیڈ گن کر دیں گے اور پھر اس کو ہم کیورونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب ہی تینوں بن گئے تھے تو پھر میں نے ان کے ایج پینٹ کیے تھے ہاں جی اور نہ ہم نے کبھی بھی آپ یاد رکھئے گا ہم نے ہمیشہ اپنی سینڈنگ ضرور کرنی ہے اپنے پرادک کی کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے ایجز نہ شارپ ہوتی ہیں تو وہ ایسے کسی کے ہاتھ پہ کٹ لگ جائے یا چھوڑ جائے یہ دیکھیں دی مولڈ ہو گیا اس کی ہم نے سینڈنگ ضرور کرنی ہے میں تو ویسے ڈیبرنگ ٹول بھی ہوتا ہے اس کے لیے سینڈنگ مشین بھی ہوتی ہے پر پتہ نہیں کیوں میں پریفر کرتی ہوں سینڈ پیپر کے ساتھ زیرو سائز کا سینڈ پیپر لیتے ہیں لیں جی ایک بن گیا اب نیکس کی باری آگئی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں مولڈ میرے پاس ایک ہی تھا اور میں نے باری باری اسی ایک مولڈ کو یوز کی ہے سینڈ وہی پروسیچر بلاک اینڈ گولڈ ایوینگ کا ون ایٹی گرامز کی فرس لیئر اور سیکنڈ آل موس آپ سمجھ لیں اس میں تری نائنٹی گرامز ہی جاتا ہے ہمارا ریزن سینڈ پروسیجر بلاک اینڈ گولڈ لیوینگ ہیٹ گن کر کے چھوڑ دینا ہے پھر نیکسٹ میں نیکسٹ کوٹ میں جب ہم یہ کیور ہو جائے گی فرس لیئر تو ہم نے پھر اس کو بنائیل پیس کیا فلاورز رکھے تھوڑے سے پرل اور فائر گلاس رکھا اور دن ٹاپ کوٹ دے دیا تینوں کے لئے سینڈ پروسیجر فالو کیا تھا یہ دیکھیں یہ اب الحمدلل آ گیا اسی طرح اللہ اکبر کا پلاک بھی بنے گا اور جب یہ تینوں مولڈ میں سے مولڈ آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کی سینڈنگ کر کے ایج پینٹ کریں گے اور فائنلی اس کے ہینگنگ لگائیں گے چین آئیس کریو ڈرل کر کے آئیس کریو لگا کر پھر جمپ رنگ اور چین آٹیچ کر دیں گے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے کیا غلط کر دیا فائر گلاس پہلے رکھ دیا تھے کوئی بات نہیں ہمیں سیٹ کر لیں گے دوبارہ اب ٹاپ کوٹ دے دیں گے اسے دوبارہ سے وان ایٹی گرامز کا میکسچر بنایا ٹاپ کوٹ دے دیا وان ایٹی وان ایٹی ہوگے تھری سکسٹی پر اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم تھری سکسٹی ٹو تھری نائنٹی گرامز بھی ایک مول کے اندر جا سکتے ہیں اچھے سے فلاکس کو ڈپ کرنا فائر گلاس کو ڈپ کرنا ہے تاکہ وہ ریزن کی وجہ سے فکس ہو جائے اندر دیکھیں اللہ اکبر کا بھی سیم پروسیجر تھا اس کا کلپ میں بنانا شاید بھول گئی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پلاکس بن کے ریڈی ہیں ماشاءاللہ سے یہ چینز بھی اٹیچ ہو گئی ہے ایج پینٹ بھی ہو گئے ہیں سیننگ بھی کر لی چلیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں سیم ایسے ہی نیو ٹریٹوریل کے ساتھ اوکے اللہ حافظ